اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ بلکل ٹھیک ہوں تھوڑا سا فزگلہ حرابہ شاید آواز سے بھی فیل ہو رہا ہوگا تو خیر کام کی طرف آتے ہیں یہ بیگ سمیٹنے والی ہوں آج میں ہزبن کو آئے وے پاکستان سے آئے وے ماشاءاللہ سے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے تو دو بیگز وہ لے کے گئے تھے جن میں سے ایک تو میں نے سمیٹ لیا اس کے اندر ایک کمبل تھا صرف ایک دو چیزیں وہ کچھ میری فرینڈ کا سمان تھا اور کچھ کپڑے ہزبن کے ہی رکھے ہوئے تھے جو وہ لے کے گئے تھے تو وہ فرینڈ اپنے کپڑے لے گئی کمبل میں نے نکال کے اس کو ایک پیکٹ میں رکھا اس کے اور ہزبن کے کپڑے نکال کے علماری میں رکھے وہ بیگ سمٹ گیا ایک رہ گیا تھا کیونکہ اس کے اندر میری کافی ساری چیزیں بیڈ چیٹس اور کپڑے چھوٹ چھوٹی چیزیں اس طرح کی تو یہ سمیٹنے میں جو اینا بس ایسی سستی ہو رہی تھی تو آج آخر کار اس کی جو اینا باری آگئی تو یہاں پہ جو اینا یہ جو ٹراؤزر میں نے منگوایا تھا یہ اس شرٹ کے ساتھ یہ شرٹ جب میں خود آئی تھی تب لے کر آئی تھی تب میں نے سوچا تھا صرف شرٹ ہی تھی یہ نا تو میں نے سوچا تھا اس کو پینٹ کے ساتھ نا کسی کے ساتھ ٹرائٹس کے ساتھ پہن لوں گی پر وہ پھر مجھے ٹراؤزر کا دل چاہا کیونکہ اس طرح کی سیم شرٹ نا میری ماما کی بھی دی تو ماما نے پہنے نا ٹراؤزر کے ساتھ تو مجھے وہ شلوار کے ساتھ یعنی وہ شلوار پہنتی تو ان کے ساتھ مجھے وہ اچھا لگا کہ یہ پینٹ کی نسبت اس سے اچھا لگ رہا ہے تو پھر میں نے انہیں کہا تو ان کے پاس ہی وہ شرٹ تھی تو میچنگ ہونے میں بھی ایزی ہو گئی تو خیر کپڑے شپڑے جانا یہ بیگ میں میں اپنے رکھتی ہوں ایک دو یہ بنے ہوئے بیگ ایک میں گرمی کے ہوتے ہیں ایک میں سردی کے تو یہی ہزبنڈ لے کے گئے ہوئے تھے تو میں نے خالی کر کے اس والے بیگ میں اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے تو اب یہ واپس آیا جب وہ بڑے والے بیگ لگج تو میں نے اپنا سمان سارا اس میں واپس شفٹ کیا کپڑے شپڑے اپنے لگ لگ کیے بیڈ شیٹس وغیرہ رکھ دیں کچھ ایک دو بیڈ شیٹس رکھ لیاں باہر اور ایک دو میں نے اندر ہی رکھ دیاں کہ بعد میں کیونکہ تھنڈ آرہی ہے تو تھنڈ میں تو یہ پتلی والی یوز نہیں ہوتی ہے نیٹ کے دو بٹے مانگوائے تھے یہ بھی نکلے ہیں بعد میں کیونکہ یہ ایک پیکٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا اس کے اندر تھے یہ بھی میں نے اسپاری مانگوائے پاکستان سے تو یہ تب مجھے نظر ہی نہیں آئے تھے تو اب یہ نکال لیاں میں نے باہر کیونکہ ابھی مہسم ہے تو ابھی یہ یوز ہو جائے گا تو بیگ وغیرہ سمیٹ لیا تو اب میں نے جو ہے شام کو بنانا ہے چکن سٹیم کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میرینیٹ کرنے لگیوں چکن کو زیادہ ٹائم ہو تو اچھا میرینیشن جو ہے اچھی ہو جاتی ہے تو دہ ہی لیا ہے میں نے دو تین چمچ اور اس کے اندر ہی ایڈ کیا ہے میں نے کٹا ہوا جو ہے نا سابت دھنیا مطلب سابت دھنیا کو کٹ لیا اور ساتھ میں کالی میرچ دونوں کو پیس کے تو اس کا جو فریش پیس ہونا اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اچھا اس کے بعد نہ بتا نہیں کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے بہت دھونڈی لیکن مجھے پتا نہیں باقی کی ویڈیو کہاں گئی تو میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر لیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق لال میرچ ایڈ کی ہے ٹکا مسالہ ایڈ کی ہے جو پیکٹ والا ہوتا ہے اور ساتھ میں میں نے اب اس میں جو ہے نا فوڈ کلر بھی ایڈ کیا تھا ریڈ فوڈ کلر تھوڑا کلر کے لیے اچھے اور لاس میں اس میں لیمن اور کیا کہتے ہیں لسان ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹ اور اس سارے مسالے کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ سب کچھ اچھا جو ہے نا برابر ہو جائے گھل مل جائے چکن میں سب اچھے سے لگ جائے مطلب ایک جیسا تو اب اس میں چکن ایڈ کروں گی اور چکن کو میں نے کٹ لگا لیا اور اس کو میں ہاتھ سے مکس کرتی ہوں کیونکہ سپون کے ساتھ یہ بہت اچھے سے مجھے سے لگتا ہے کہ یہ مکسنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ جو کٹ لگے ہیں نا اس کے اندر تو بالکل ہی نہیں جاتا مسالہ جب تک اس کے اندر نہ جائے تو پھر وہ میرا خیال سے اتنے اچھے سے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا نکل کے تو کٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جلدی سے کوک ہو جائے اور دوسرا مسالہ سارا اس کے اندر اچھے سے جائے تو بس ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو اس کو بنا لوں گی مطلب سٹیم کر لوں گی اور کھانا ریڈی ہو جائے گا تو ابھی جی افان کو سکول سے لینے آئے ہوں یہ افان کا پہلا کلاس روم تھا مجھے انٹر ہوتے ہی پہلے اس کا کلاس روم یہ تھا انٹر ہوتے ہی لیکن اب کلاس روم چینج ہو گیا اس کا دو سال تک اس کلاس میں رہا تو اب وہ چینج ہو گیا کلاس اور میں آج فرس دی آئی ہوں جب سے افان کا سکول سٹارٹ ہوئا ہے ایک ہفتہ ہو گیا تو اس کے پاپا ہی صبح اس کو چھوڑتے ہیں لینے بھی آتے ہیں تو آج میں فرس دی آئی ہوں اس کو لینے کے لیے تو کلاس مجھے مطلب انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے جاؤ گی تو سیریوں سے اوپر جا کے جو ہے اس کی کلاس ہے تو میں وہاں پہ آگئے اور یہ سامنے والا جو بلکل کلاس روم ہے یہ افان کا ہے اور یہاں پہ انہوں نے پورا سکول کو کیونکہ چھوٹیوں کے بعد اپن ہوئے تو تھوڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ویلکم وغیرہ کیا ہوا بچوں کو لکھ کے نیچے بھی لگایا ہوا تھا اور ایسے یہاں پہ سوارا سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ کلاس روم ہے افان کا سولے یہ اس کا سیکشن کا نام ہے یہاں پہ ایسے ہی سولے سولے بولتے ہیں سن کو سورج کو یہ دیکھیں اس کے باہر وہ بنایا بھی ہے انہوں نے کلاس کے باہر بھی ویسے لگایا ہوا اور باہر جو ہے نا لکھ کے مطلب کلاس کے دروازے پہ بھی اور ویسے بھی وال پہ بھی لکھ کے لگایا ہے وہ بنایا ہے تو ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے آج خوش ہو گیا کافی دنوں کے بعد میں اس کو لینے گئی دیکھ کے خوش ہو گیا تو گھر آئی ہے لے کر آئی ہے اس کو تو گھر آتی اس کو لگی تھی بھوگ تو فروٹس وغیرہ کٹ کر کے دی اور یہ پلیٹس میں اتنا خوش ہو کے کھاتے ہیں دونوں بچے ماشاءاللہ حالانکہ بچوں کو فروٹس کھلانا نہ ایک مشکل کام ہوتا ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ دونوں بھائی مل جلکھے بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور ابھی تھوڑے سے گندے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو شاور دینا سکول سے افان بھی اور زیان بھی بھی ایسی گھوم رہا تھا میں نے سوچا ہے ایک ساتھ دونوں کو نحلا دوں گی تو پھر دونوں جو آرام سے زیان سو جاتا ہے اور افان اپنا آرام سے لیٹ کے کارٹن دیکھتا ہے تو بس ان کو کھلا بھلا کے وہ کام ان کا ختم کیا اس کے بعد افان کے سکول سے یہ فائل دی تھی جو پسلے سال کے اس کے جو بھی کام کاج تھے کارٹنہ میں وہ سب انہوں نے دیئے مجھے تو میں نے سوچا چلو میں بھی دیکھتی ہوں ساتھ میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو فرس پیج پہ تو اس کی فوٹو ہی تھی جو ہم دوگوں نے فرس دے اس کے ساتھ گئی تھی تو میں نے اور اس نے مل کے یہ بنائی تھی اس کے علماری پہ لگانے کے لیے تو وہ والی اس کی جو پکچر انہوں نے ہمیں واپس دے دی اور اس کے بعد آگے جو بھی کوئی پینٹنگ وغیرہ کالرز وغیرہ کرتا ہے یہ اس نے بنایا ہے اپل اوپر لکھا ہوا بھی ہے اٹیلین میں بھی لکھا ہوا ہے میلا بولتے ہیں اٹیلین میں اور آگے اپل انہوں نے انگلیش میں بھی لکھا ہوا پتہ نہیں کس طرح کے اپل یہ بنایا تھا اس نے لیکن خیرا آہستہ آہستہ بچے چھیک جاتے ہیں ایسی کوشش کرنے سے اس کے بعد یہاں پہ کچھ سبزیاں لگی یہاں گاجر ہے پالک ہے اس کے بعد چکندر ہے اور یہ لاس میں ہلدی ہے میرے خیال سے کلر تو وہ ہی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے اٹیلین میں مجھے اتنی کوئی اٹیلین آتی نہیں ہے سپینچ کا پتہ ہے گاجر کا پتہ ہے مجھے اور یہ جو ہے بیٹرود یہ بھی مجھے دیکھ کے ہی پتہ لگ گیا تو یہی سب چیز ہیں جو ان کے کلرز مطلب بتائیں ہیں کہ اس سبزی کا یہ کلر ہوتا اور اس کے بعد یہ اگلے پیج پر پتہ نہیں کیا بنایا ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا گول بنا کے ایک سرکل تو سائیڈ پہ پیپر چپکائے ہوئے یا پتہ نہیں کیا چپکا ہوئے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا میں دب جو جو جیسے جیسے وہ کٹے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا بھی ہوئے جس جس دن پہ وہ کام کیا وہ بھی لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے کچھ شاید یہ باہر گئے تھے کئی پارک میں کھیلنے چلنے کے لیے وہ لکھا ہوئے یہاں اور یہ یہاں پہ بنایا ہوئے اس نے ٹائگر بنایا ہوئے پتہ نہیں کیس طرح کا ٹائگر بنایا ہوئے میں بھی ابھی دیکھ رہی ہوں ساتھ یہ فیبریری کا بنایا ہوئے یہ والا نیچے انہوں نے ڈیٹ لکھی ہوئے مطلب دن لکھا وہ سواری منت لکھا ہوئے ڈیٹ نہیں ڈیکزیکٹ لکھی ہوئی لیکن منت لکھا ہوئے اس کے بعد یہ پھر واتر کلر سے آگے بنایا ہوئے کچھ پینٹنگی بنائی ہوئے فریم شرم کر کے اس کو اچھے سے اور گلیٹر وغیرہ لگا کے وہ بنایا ہوئے اور یہ پھر آگے کیا بنایا ہوئے یہ یہ کوئی فیش ہے پیشے بولتے ہیں فیش کو یہ پیشے لکھا ہوئے پتہ نہیں یہ مچھلی کی کون سی نسل بنائی ہوئے پتہ نہیں ہے یہ مطلب خود تو نہیں یہ جو سرکل بنایا زیرے ٹیچرز بھی ہلپ کرتی ہیں چیزیں بنانے میں اور یہ کلر شلر کر کے وہ بچے پھر اپنے جو ہے نا کرتب آگے خود دکھاتے رہتے اور یہ بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا بنایا اس کے ساتھ کچھ لکھا بھی نہیں ہے اور یہ پھر آگے پھر پینٹنگ کی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں اللہ جھانے کیا کیا وہ اسی کو پتہ ہے کیا کیا لکھا بھی نہیں جہاں کچھ لکھا تھا وہاں سمجھ آگیا یہاں کچھ لکھا بھی نہیں اور بس یہی چیزیں تھیں کوئی اچھے ساتھ چیزیں پر نائی ہیں تو جو بھی ہے بہرحال جیسی بھی ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے کر کے اتنے اتنے کام اور اس کو دیکھ کے پھر میں بھی خوش ہوتی ہوں ایسے بچہ اس کو اپلیشیٹ کرو تو بچے کو اور کانفیڈنس ملتا اور بچے خوش ہوتے ہیں نیکسٹ کچھ اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہی کریں گے تو وہی کوئی اور بھی کرے گا ان کو اپلیشیٹ تو بس خوش ہوا مجھے تو بہت اچھا لگا دیکھتے ہیں میں نے اس کو بہت پیار بھی کیا اس کے بعد وہ بھی بہت خوش ہو گیا کہ بہاں بھئی میں نے واقعی بڑے کوئی کام کیا ہے باقی یہ ہے اسٹا اسٹا ماشاءاللہ سے جیسے جیسے بڑا ہوگا جیسے سے کلاس آگے جائے گی سکھائیں گے سکول میں چیزیں اور اور وہ سکھائیں گے ماشاءاللہ سے تو بس یہ ابھی کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا رات کو تو میں نے جانا روٹی وغیرہ بھی میں بنا رہی ہوں ساتھ میں اور یہاں پہ چکن ریڈی ہو گیا مرینیٹ تو کر کے رکھا تھا پہلے سے اوائل ڈالا میں نے دو تین چمچ اور چکن چھارا اس کے اندر اڈ کیا اور جو چکن تھانا چکن کا اپنا پانی اور دہی وغیرہ کا جو بھی پانی چھوڑا اس نے اسی کے اندر تقریبن تقریبن 35-40 منٹ میں چکن ریڈی ہو جاتا ہے تھوڑا کچھ 15 منٹ ایک سائٹ سے کرو پھر سائٹ چینج کر دو cover کر کے تقریبن 35-40 منٹ میں ہو جاتا ہے بڑی مدیم سی فلیم پہ بہت ہلکا نہیں رکھنا پڑتا چھوٹے کروں گی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھو اور میری فیملی کو بھی دعا میں